فیڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا اس لیے کہ ماں کے شکم میں بچہ آ کر ماں کو مکمل طور پر گویا کے دیکھتا ہے اور اس کو دنیا میں آنے کے بعد فالو کرتا ہے کیا تم نے نہیں سنا امام اہل سنت الملفوز شریف میں فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا بابا کتب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ اکبر میرے خواجہ سرکار غریب نواز کے مایا ناس خلفہ میں خلیفہ ہیں سرکار غریب نواز کے جان نشین ہیں آپ کی عمر ابھی چار سال کی ہوئی ہے آپ کی بسم اللہ خوانی کا معاملہ ہے اللہ اکبر حضرت قاضی حمید الدین ناگوری کو حضرت قاضی حمید الدین ناگوری کو الہام کیا جاتا ہے حمید الدین جا اور میرے برگزیدہ بندے کی بسم اللہ خوانی کی محفل میں شریک ہو جا قاضی حمید الدین ناگوری کی عمر بڑی ہے حضرت قضب الدین بختیار کاکی ابھی چار سال کے بچے ہیں پھر کیا ہوتا ہے قاضی حمید الدین ناگوری محفل میں آ جاتے ہیں بڑے بڑے اولیاء بڑے بڑے صوفیاء محفل کے اندر موجود ہیں خواجہ قضب الدین بختیار کاکی ننے سے بچے کی شکل میں لاکر بٹھائے جاتے ہیں قاضی حمید الدین ناگوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یوں کہتے ہیں بیٹے پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے ہی میرے خواجہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھایا گیا خواجہ قضب الدین بختیار کاکی کو آپ نے عوضب اللہ سے شروع کیا اور مکمل پندرہ پارے پڑھے جب پندرہ پارے آپ نے سنائے پندرہ پارے سنانے کے بعد قاضی حمید الدین ناگوری کہتے ہیں شہزادے اور سناؤ فرمایا نہیں بس اتنے ہی سناتا ہوں اس لیے کہ جب ماں کے پیٹ میں تھا میری ماں پندرہ پاروں کی حافظہ تھی اس نے سن سن میں نے اپنی ماں سے سن سن کر کے پندرہ پاروں کو یاد کیا اس کی آگے نہیں سناتا جانتے ہیں یہی قاضی حمید الدین ناگوری ایک دن وہ تھا جب قضب الدین بختیار کاکی کو بسم اللہ پڑھانے آئے تھے لیکن قضب الدین بختیار کاکی کی یہ ماں کا کردار تھا اتنی بلندی پر پہنچایا کہ بسم اللہ پڑھانے والا استاذ میرے بابا قضب الدین بختیار کاکی کا مرید بھی ہو جاتا ہے اور خلیفہ بھی ہو جاتا ہے آج بھی قضب الدین بختیار کاکی کے قدموں کے اندر قاضی حمید الدین ناگوری کا مزار موجود ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ اتنا بڑا علم بالا اللہ اکبر ماں کی اچھی پرورش کرنے کی برکت سے وہ بھی میرے خاجہ قضب الدین بختیار کاکی کا مرید و خلیفہ ہوتا وہ نظر آ رہا ہے اسی طرح کا واقعہ سرکار گوث پاک میرے آقا کے بارے میں بھی مشہور ہے حضور گوث پاک نے پہلی ہی محفل کے اندر سترہ پارے سنائے تھے جب آپ سے پوچھا گیا عبدالقادر آگے پڑھو فرماتے ہیں میری ماں سترہ پاروں کا ورد کیا کرتی تھی ماں سے سن سن کر کے میں نے یاد کر لیا اے خاتون جنت کی کنیزو مجھے بتاؤ اگر ماں قرآن کی تلاوت کرے تو بچہ دنیا میں آ کر کے قرآن مقدس کی تلاوت کو سناتا ہے آج کی مائیں اللہ اکبر اپنے بیٹے کو عالم دیکھنا چاہتی ہے آج کی مائیں اپنے بیٹے کو شیخ طریقت دیکھنا چاہتی ہے آج کی مائیں مبلغین کو خطاب کرتا سن کر کے دعائیں کرتی ہے کاش میرا بیٹا بھی ایسا بن جائے اللہ کرے آپ کا بیٹا ایسا ہی بنے آپ مبلغات کو خطاب سن کر کے مبلغات کا خطاب سن کر کے دعائیں کرتی ہوگی اللہ میری بیٹی بھی ایسی بن جائے لیکن اے خاتون جنت کی کنیزو اگر ماں بچے کو شکم میں رکھ کر قرآن کی تلاوت کرتی ہے تو اولاد بھی قرآن کی تلاوت کرتی ہے لیکن اگر ماں بچے کو شکم میں رکھ کر فلمی ڈرامے دیکھے گی ماں بچے کو شکم میں رکھ کر ساز بہو کا سریل دیکھے گی ماں بچے کو شکم میں رکھ کر فلمیں دیکھے گی ننگے ہیرو اور ہیروائن کو ناشتاوہ دیکھے گی آپ مجھے بتائیں دنیا میں آ کر کے بچہ کرے گا کیا دنیا میں آ کر کے بچہ کیا گل کھلائے گا اے خاتون جنت کی کنیزو پہلی چیز جس وقت مراد سے ہونا اس وقت سے احتیاط شروع کرنا بلکہ میں تو یہ ارز کرتا ہوں مراد سے ہونے کی کیا بات ہے ہم مسلمان ہیں جیسے ہی شعور کی منزل پر قدم رکھو اپنی زندگی کے اندر انقلاب پیدا کرو ایک متقی اور پارسہ عورت کی حیث سے اپنی زندگی کو گزارو اس لیے کہ ماں بیج ہے ماں بیج ہے جیسا بیج زمین میں بویا جاتا ہے ویسا ہی پودا نظر آتا ہے کیا آپ نے کبھی دیکھا آپ نے بیج املی کا بویا اور آم کا پیڑ پیدا ہو گیا آپ نے آم کا بیج بویا اور گلاب کا پودا پیدا ہو گیا ایسا کبھی نہیں ہو سکتا یہ خیال خام خیالی ہے اس لیے اپنے آپ کو تبدیل کرو آج تو حال یہ ہے الْعَيَازُ بِاللَّهِ اَسْتَغْفِرُ اللَّهِ عورتیں نکاح سے پہلے اپنے منگی تر سے باتیں کرتی ہے ایسی ماں کو گوث العظم جیسا بیٹا کیسے مل سکتا ہے کیا تم نے یہ بات نہیں سنی کتنی مشہور وہ بات ہے میرے گوث کی امی جان آج جن کے نام کے دنکے بج رہے ہیں جن کی ٹھوکنوں سے مردے زندہ ہوئے وہ بھوکے رہے تو میرا اللہ قسم دے دے کر کے ان کو کھلاتا پلاتا ہے قسم دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا غوث العظم جیسا بیٹا جس ماں کے پیٹ میں آیا اس ماں کا حال یہ تھا کہ اس ماں نے کبھی اپنے آنگن کو نہیں دیکھا وہ ماں نے کبھی اپنے گھر کے آنگن میں قدم نہ رکھا نہ وہ کسی کی شادی میں گئی نہ وہ کسی کی میت میں گئی اس نے کبھی کسی اجنبی مرد سے کوئی بات نہ سنی اس خاتون نے کسی مرد سے کبھی بات نہ کی آپ گوھر کریں جب ماں اس شان کی ہوتی ہے تو بیٹا گوث العظم جیسا ہوتا ہے اللہ اپنے مقدس بندوں کو کسی آوارہ کی گود میں نہیں دیتا اس لیے کہ کوئی کتنا بھی مقدس بن جائے اگر وہ مقدس بن کر کے کھڑا ہوگا اور کوئی کہے گا چل تری ماں تو ایسی تھی اس کا سارا میار گر جائے گا میرا اللہ اپنے نیک بندوں کو زلیل نہیں کرنا چاہتا اللہ مقدس بندوں کو مقدس ماں کی گود میں دیتا ہے تاکہ دنیا پکار اٹھے ارے یہ اتنا مقدس اس لیے ہے کہ اس کی ماں بھی ایسی مقدس تھی اس کی ماں بھی پارسا تھی اس کی ماں بھی عظیم تھی کہ تم نے نہیں سنا سرکار ماں میں حسن سے کسی نے کہا حسن تیری ماں بڑی اچھی تھی آپ نے فرمایا تو نے سچ کہا میں اس ماں کا بیٹا ہوں جس کے سر کے بال کو کبھی اس کی اولاد نے بھی نہیں دیکھا آپ گوھر تو فرمائیں آج عورتیں بالوں کی نمائش کرنے چلی ہے آج عورتیں جسم سے تچ کپڑے پہن رہی ہیں آپ مجھے بتائیں غوث العظم کی روح کتنی خوش ہوتی ہوگی جب کوئی یہ کہتا ہوگا کہ ان کے اببہ نے ایک سیپ کے بدلے زندگی کے برسوں مشکت میں گزارے اور ان کی امی نے کبھی پیر باہر نہ نکالا آپ کسی بھی بزرگوں کی زندگی کو دیکھیں ان کی ماں مقدس ہے مقدس ہے مقدس ہے جب ماں مقدس ہوتی ہے تو اولاد میں بھی تقدس پیدا ہوتا ہے اس لیے خاتون جنت کی کنیزوں منگنی کے بعد منگی تر سے گفتگو کی اجازت نہیں بالوں کو کھلا لے کر کے پھرنے کی اجازت نہیں دینداری سے دور رہ کر کے زندگی گزارنے کی اجازت نہیں کیا سوچ ہے اگر گھر میں دولت نہیں کسی کا بھی ہاتھ پکڑ لو دولت کماؤ بائک پہ گھومو پارکوں میں جاؤ ایش کرو فلانی ایش کر رہی ہے تو میں بھی ایش کروں گی اے خاتون جنت کی کنیز دنیا ایش کے لیے نہیں دنیا عبادت کے لیے ہے آرام کے لیے جنت ہے یہاں مجھے بات یاد آتی ہے سیریل اور ڈرامیں دیکھ کر فلمیں دیکھ کر سوچ بدل گئی اب ان لڑکوں کو پسند نہیں کیا جاتا جن کے چہروں پہ داڑیاں ہوں جو مذہبی لبادے میں ہوتے ان کو پسند نہیں کیا جاتا آو تمہیں بتاؤں شیخ کرمانی رحمت اللہ تعالیٰ لے ایک ہی بیٹی ہے بڑی خوبصورت ہے شائی خاندان میں پیدا ہوئے ہیں شیخ کرمانی لیکن ساری شائی خاندانی میں پیدا ہونے کے بعد بھی سب چھوڑا آرام چھوڑا ایش چھوڑا اللہ کی عبادت میں لگ گئے خوبصورت بیٹی کی پرورش کر رہے ہیں